نمسکار دوستو گوڑ مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں انمول ساغر آج بات کرتے ہیں دوستو کسی کی مرتیو کے بعد کیوں لکھتے ہیں ریب یعنی کی رائی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی ایک دو دن پہلے بھارت کی پورپردار منطری سے اٹل بیاری باجبی کی مرتیو ہوئی اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کسی کی مرتیو کی قبر جیسے ہی آتی ہے تو ادھکتر لوگ رائی پی لکھ کر بھیجنے لگتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر ریب کا پریوگ تو اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بینہ اس کا صحیح ارت جانے اور بینہ اس کا صحیح بھاو کو سمجھے ایک دوسرے سے اس کا میسیج کے دوارا پریوگ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے ریب لکھنے کی کہنے کی خوڑ سی لگ جاتی ہے تو ریب کا کیا مطلب ہے اسی بارے میں چارچہ کرنے والے ہیں ریب کا مطلب rest in peace ہوتی ہے جو ایک لیٹین سبد سے بنا ہے اس سبد کو بولنے سے ویکتی اسور سے پراتھنا کرتا ہے کہ جو بھی مرد ہوا ہے اسے آپ سانتی پردان کریں عیسائی دھرم میں مرتیوں کے بعد مرت شریر کو جمین میں دپنانے کے بعد اس کے اوپر ریب لکھا جاتا ہے یا ریب لکھ دیتے ہیں تو اس سبد کا استعمال مرت ویکتی کو سرندانجلی دینے کے لیے کیا جاتا ہے آج کے سمیہ میں سوشل میڈیا پر ریب سبد کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے جب بھی کوئی ایسی پوسٹ دیکھتا ہے جس میں کسی کے مرتیوں ہوئی ہو تو پھول فورم نہ لکھ کر سوٹ میں اس کے لیے آر آئی پی لکھ دیتے ہیں جس کا ہندی میں ارث ہوتا ہے بھگوان ان کی مرت آتما کو سانتی پردان کریں دوستو یہ ویڈیو اگر ہماری پسند آئی ہو اور اس میں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو پہلی اس ویڈیو کو لائک اور ہاں ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیں میں ایسی ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتا ہوں اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے ہمارا چنل تو آپ کو بہت بہت تہی دل سے دھنیواز